موسیقی اور تم سب کیا کر رہے ہو صبح سے دیکھ رہا ہوں کہ کبھی گاڑی میں ہے تو کبھی لبانس میں جھنڈا لگا رہے ہو کبھی یہاں پہ لگا رہے ہو یہ سب کیا چلتا ہے کیا ہو رہا ہے مولوی سب آپ کو نہیں معلوم کل پندرہ اغسط ہے دیس کا آجادی کا دیگہ ہے درہ اغسط ہوا تو کیا مطلب ہوا مطلب آپ کو نہیں معلوم پندرہ اغسط کے دن ہمارے ملک آجاد ہوئے تھے جو رو سور سے مناتے ہیں ہم لوگ آپ تو مسلم ہیں آپ تو دیس سے محبت کرتے نہیں ہم لوگ تو دیس سے محبت کرتے ہیں اس لیے دیکھئے آپ لوگ کہیں نہیں سمجھ رہے ہیں یہ سب بے فضول ہیں نہیں مولوی سب آپ نہیں سمجھے گا آرے بھائی اس کے سر پہ چوٹ لگ گئی چلنے یار چلنے لگنے دوست کو اپنا کام کرتے ہیں چلنے اپنا کام کرتے ہیں میں یہاں اس تیرنگے کے اس نالی سے اٹھا کر ساپ کر رہا ہوں یہ دیش کی شان ہے یہ ہماری آن ہے بان ہے اور ہماری پر چان ہے اور تیرنگے کے بندہ یہاں آیا تھا وہی تو میں آپ کو پوچھنا چاہ رہا ہوں یہی تو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ ہی لوگ ایسی جگہ پہ نالی میرے اگست کے دن میں جو ہے پندرے اگست کو اس جھنڈے کو یوز کرنے کے لیے استعمال کرنے کے لیے آپ استعمال تو کر لیتے ہو لیکن جیسے ہی پندرے اگست گزر جاتا ہے آپ لوگ پھر اسی جھنڈے کو پھینک دیتے ہو اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نالی میں پڑ جاتا ہے کبھی گندگی جگہ میں جہاں منتہاں پھینک دیتے ہو اس کی حرمت کو پامال کر دیتے ہو اس کی عزت کو بے عزت کر دیتے ہو یہ ہماری شان ہے یہ ہماری جان ہے اور ہماری پہچان ہے دیش کا جھنڈا ہے یہ تیرنگا ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ دیش محبت کی اظہار اپنی اپنے جگہ پہ لوگ اپنے اپنی کرتے ہیں لیکن دیش محبت کا اظہار آپ درخت لگا کر کریں آپ پیڑ پھوڑے لگا کر دیش محبت کی اظہار کریں دیش میں اپسزن کی کمی ہے پندرے اگست کے دن میں آپ اپنے گھر میں اپنے گاؤں میں اپنے سماج میں اپنے علاقے میں آپ دیش محبت کرنے کا اظہار پیڑ لگا کریں وطن سے محبت آئین ایمان ہے آئیے ہم سب مل کر کے اپنے دل سے عداوت کو نفرت کو اور حسد کو نکال کر فینکے اور ہندوستان کو خوبصورت بنائیں موسیقی